ہاں بھئی کھوچر ہے آج کیا ہے ڈائلوگ ویڈ ہسٹری میں ڈائلوگ ویڈ ہسٹری میں ایک اور بہادر آدمی کی کہانی سناؤں گا میں تمہیں جس طرح دلال بھٹی تھا نا اسی طرح ایک اور بڑا دلیر آدمی جو ظلم اور جبر کے خلاف دیوار بن کے کھڑا ہو گیا اس کا نام تھا نظام لوہار اچھا اچھا یہ جس پہ فلمیں بھی بڑی ہیں جی جی فلمیں بھی ڈرامیں بھی لوگ قصے بھی کہانیاں کیریکٹر ہے بڑا بہت بڑا کیریکٹر اور یہ ایک بہت دور دراز کی تاریخ نہیں ریسنٹ ہسٹری کا کیریکٹر ہے یہ اٹھارہ سو پینٹس میں پیدا ہوا تھا اور ایک علاقہ ہے ترن ترن امرت سر اور لاہور کے درمیان جو علاقہ تحصیل ہے وہ اس کی جائے پیدائش ہے اور غریب گھرانے کا بڑا سادہ لوہ آدمی تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا لیڈرز وہ بارن لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان لیڈرز کی طرح نہیں تھے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں بکسرت یہ تو پیروڈی ہے لیڈروں کی کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھی ان میں بھی وہ بات ہے وہ خوب موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ بیچارے بائیڈ ڈیفالٹ لیڈرز بنے ہوئے ہیں وہ لیڈرز جن کی میں بات کر رہا ہوں جو تاریخ کے بڑے بڑے آئیکنز بن جاتے ہیں وہ بارن لیڈرز ہوتے ہیں بارن لیڈرز اور وہ کون ہوتے ہیں جو دل پرسوز لے کر پیدا ہوتے ہیں بچپن سے ہی ان کے دل میں غریب کی محبت اور ظلم سے نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں ایک بات دوسری بے پناہ دلے رہا ہوتے ہیں بہت بہادر ہوتے ہیں ان کی تو ہسٹری سن کے تو لگتا ہے آئیکنز کے لیڈر جو ہیں یہ لیڈر نہیں ان کی چھیڑ ہے لیڈر لیڈر ہے لیڈر ہے یار سیریسلی ہے نظام لوہار ہے دیکھو سیریس ہی ہوں بڑا خوفناک آدمی ہے مارتا بھی بہت ہوتا تھا نہیں نہیں اچھا یار سیریس یہ اس دور کا قصہ ہے جب انگریز اپنے پنجے گاڑ رہا تھا اور دن بدن اس کے ظلم اور جبر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا دیکھو نا یہ جنگِ آزادی کے آس پاس کا وقت تھا جب اس نے دیکھا کہ انگریز کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس نے آہستہ آہستہ ایک دبی دبی سی آواز اٹھانی شروع کر دی اس کے عزیزوں اقارب نے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ یہ کیا آگ سے کھیل رہے ہو تم بازاؤ اس کی ماں خاص طور پر ایک بڑی نفیس خاتون ہوتی تھی بڑی سلجو اور امن پسند خاتون وہ اسے سمجھایا کرتی تھی کہ مت کرو اس کی بہن اور ماں اس کے ساتھ رہتے تھے اس کی اس وقت عمر کتنی تھی بھئی جب جنگِ آزادی اٹھارہ سو ستاون میں یہ بائیس سال کا تھا نظام کے بارے میں مخبریاں ہوتی رہتی تھی اکثر کہ یہ شخص باغیوں کی ایانت کرتا ہے ان سے ملتا ملاتا ہے اور جو جنگجو تھے تحریکِ آزادی کے ان کے ساتھ اس کے بڑے روابط تھے سکھوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہندووں کے ساتھ بھی جس پر جو انگریز کے باغی تھے ان کے ساتھ جب پولیس کو اس کی ایکٹیوٹیز کی خبر ملی تو اس کی کڑی نگرانی شروع ہوگی لیکن یہ سمہا جل دے کر نکل جایا کرتا تھا کوئی واضح ثبوت اس کے خلاف نہیں مل رہے تھے لیکن اسے چونکہ سمجھدار آدمی تھا اسے پتا چل گیا کہ پولیس اس کی سرویلنس کر رہی ہے اور واقعیدگی سے کر رہی ہے اس نے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا یہ انہیں میسر ہی نہیں ہوتا تھا اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی ایک دن اس کی غیر موجودگی میں پولیس آئی اور اس کے گھر سے برچیاں اور پسٹول برامد ہوئے ان کے کھوکھے اس زمانے میں جو کاربائن پسٹل بنتا تھا بڑے کارٹریج والا وہ اس کے کچھ پارٹس اس کے گھر سے ملے اس کی ماں موقع پر ہی مر گی کیونکہ ان ظالموں نے اس کی بہن کو ریپ کیا دیا نظام نے اپنی بہن کی فوری طور پر اپنے دوست شفی کے ساتھ شادی کی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک دور دراز اجار حویلی تھی ککران والی حویلی کے نام سے وہ مشہور ہوئی وہ جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے جب ہسٹری آپ پڑھتے ہیں بغاوت کی اس میں یہ جو ان کے مسکن ہوتے ہیں جو ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کر جہاں رکھ کر ان مجاہدوں نے تحریک آزادی میں یا کسی بھی تحریک میں بغاوت میں مضاحمت میں کوئی رول پلے کیا ہو تو اس جگہ کی بھی بڑی تقریم اور بڑی عزت ہوتی ہے خاص طور پر سپینش ہسٹری میں سپینش ہسٹری میں سپینش وارئیرز سیول وار کے لوگ وہ بڑا تذکرہ کرتے ہیں اب ویری نیکسٹ نائٹ نظام لوہار نے جا کر تھانے میں کیپٹن کول کو مرڈر کر دیا یہ جو ویلن تھا اس واردات کا اُڑکا اتنا بڑا افسر مار دیا تو جاہرہ ہو تو پوتر گئے ہوں گے اچھے جناب کچھ ہی دن بعد نظام نے ایس ایس پی رونلڈ کو بھی قتل کر دیا اس واردات کے بعد پورے علاقے کے دہاتی جو ہیں وہ اسے اپنا ہیرو ماننے لگے اور انہوں نے کسی نے نظام کے ساتھ غرداری کی اس کے خلاف مخبری کرنے کی کوشش کی تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ ایون ان کے جو مخبر تھے انگریزوں کے انہوں نے بھی انگریزوں کو بٹرے کرنا شروع کیا اور اس کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد خواتین ازرات ملٹیک اپ بریک سٹے وداس